سلمان خان کی ایکس گل فرین ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سلمان خان نے ایشوریا کا جو شولڈر ہے وہ فریکچر کیا تھا یعنی ایک حیران کن بات ویسے سلمان خان نے تو شادی اب تک نہیں کی ہے شاید وہ کسی کے انتظار میں سلمان خان وہ ہیں جو بلاول بھٹو ہیں سلمان خان وہ ہیں جو وقار زکاہ ہیں سلمان خان وہ ہیں جو شیخ رشید ہیں سلمان خان وہ ہیں جو میں بھی ہوں تو سلمان خان کی جو ایکس گل فرین ہے جن کا نام سومی ہے سومی علی ان کا پورا نام ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک تو ایکٹریس ہیں ایشوریا ابھی تو ان کی ظاہر ہے شادی ہے اور شادی کے حوالے سے بھی ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کی شادی ہے بھی نہیں بھی ڈیورس ہے پتہ نہیں کیا ہے بارحال تو ایشوریا روئے پر اور یعنی سومی علی یہ خود کے بارے بھی بتا رہی ہیں کہ ان پر بھی سلمان خان نے تشدد کیا بارحال یہ ایک انڈین ایکٹریسز ہیں سومی علی ان کا نام ہے یہ نائنٹیز کے ڈیکٹ کی مشہور ترین اداکارہ رہ چکی ہیں اور اس کے علاوہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں سلمان خان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سلمان خان اور جو سومی علی آٹھ سال تک ریلیشنز میں رہے لیکن آپ جانتی ہیں کہ سلمان خان کی زندگی میں ایشوریا کی جیسے انٹری ہوتی ہے اس کے بعد سلمان اور سومی کا جو تعلق تھا جو ریلیشن تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد سومی علی 99 میں یعنی 1999 میں بھارت چھوڑ کر چلی گئی اب اس کے بعد انڈین میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور سومی علی نے سوپر اسٹار یعنی سلمان خان دبنگ خان کی جو بدسلوکی ہے وہ بتائی ہے اور اس کے علاوہ کافی جو ہر ٹچنگ تجربات ہیں ان کا بھی انکشاف کیا ہے اچھا ان سے ایک سوال کیا گیا سومی علی سے ایک سوال کیا گیا کہ ان کے اور سلمان خان کے درمیان جو برے تعلقات رہے اس کی وجہ کیا ہے جبکہ سلمان خان تو اپنی جو ایکس گل فین ہے جو سنگیتہ بھجلانی ہو گئی یا پھر کترینہ کیف ہو گئی ان کے ساتھ تو انہوں نے اچھے تعلقات برقرار رکھے اچھے ریلیشنز رکھے تو سومی علی نے اس سوال کا جواب ایسے دیا کہ مجھے سلمان خان کی طرف سے جو شدید بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا یعنی سلمان خان نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا سلمان خان نے سنگیتہ اور کترینہ کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا جتنا میرے ساتھ کیا تو سومی علی یہ بھی بتاتی ہے کہ سلمان خان سے اپنے ماضی کے تعلق کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سلمان خان مجھے مار رہے تھے اس دوران ان کے جو گھر کے ملازم تھے انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سلمان خان سے رکویسٹ کی کہ مجھے نہ ماریں اس کے بعد میری کمر میں شدید درد رہا میں کئی عرصے تک بیٹ بریسٹ پر رہی یعنی وہ بتا رہی ہیں کہ سلمان خان نے ان کو بہت مارا ہے اور اس کے بعد وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اداکارہ تبو بھی میری حالت دیکھ کر رو پڑی تھی اور سلمان خان مجھے دیکھنے تک نہیں آئے میری والدہ اور کچھ جو قریبی دوست ہیں ان کے علاوہ ہر شخص سلمان کے ساتھ میرے تعلقیں تکلیف دے تجربات سے ناواقف ہے یعنی کچھ لوگ یہ جانتے باقی کوئی بھی نہیں جانتا اس بارے میں سومی علی یہ بھی بتاتی ہے کہ سلمان خان نے ایشوریہ کے ساتھ بھی بہت بھرا سلوک کیا تھا اور وہ اپنے خیال کے بارے میں یہ بات کرتی ہیں کہ سلمان خان نے ایشوریہ کا جو کندھا تھا جو شولر تھا وہ فریکچر کیا اور مجھے کیٹوینہ کے ساتھ جو سلمان کا تعلق تھا اس کے رویہ کا علم نہیں ہے وہ یہ بتاتی ہیں اور اداکارہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سلمان نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ لارنس بشنوی سلمان خان سے بہتر ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ سلمان خان کے ساتھ اپنے ماضی کے تعلقات پر ایک کتاب لکھ رہی ہیں جس میں ہر چیز لکھیں گی